بسم اللہ الرحمن الرحیم ہردی کے اندر آپ خوراک پہلے گرمی کے اندر کچھ اور دے رہے تھے اب اس اردی کے اندر ہم نے کچھ اور دینی ہے کس طرح سے دینی ہے اور کون کون سی خوراکیں دینی چاہیے وہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کون کون سی خوراک دینی چاہیے دیکھیں یہ رات کے ٹائم اس باول کے اندر میں نے کچھ چیزیں بگو کے رکھی تھی وہ آج میں آپ کے سامنے دکھاؤں گا اور کس طرح سے یہ خوراکیں تیار کرتے ہیں اور کس طرح سے دین چاہیے اور کون کون سی خوراک دینی چاہیے دیکھیں بھئی اس پانی کے اندر میں نے اس باغل کے اندر رات کو چار بادام ڈالے تھے ٹھیک ہے اور دو کاجو ڈالے تھے دو پستے ڈالے تھے اس کے بعد تھوڑے سے مغز ڈالے تھے تھوڑے سے گھنے ہوئے جو چنے ہوتے ہیں وہ ڈالے تھے یہ ساری چیزیں ڈال دیں تو رات کو پانی کے اندر بھگو گے رکھ دیں اب دن ہو چکا ہے دن کے اندر ہم اپنے پرندوں کو یہ خوراک دیں گے کس طرح سے دیں گے یہ پانی سے نکال لیں گے نکال کے ہم نے کیا کام کرنا اس کا پانی خوشک کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے ہم نے یہ پانی سے نکال لینی ہے اور ایک کپڑے کے اوپر ڈالتے رہیں گے کاجو بادام پستہ خروٹ اور بھونے ہوئے چنے یہ چیزیں آپ نے ڈالنی ہوتی ہیں جناب تو اس کو ہم نے پانی کے اندر ڈال کے رات کو بھگو گے رکھ دینی ہے ٹھیک ہے اور جب صبح آپ نے تقریباً آٹھ نو بجے پانی سے نکال لینی ہے نکال کے آپ نے اس کو پانی خوشک کر لینا ہے خوشک ہونے کے بعد جناب اس کو ہم نے چھوٹا چھوٹا چھوٹے چھوٹے پیس کرنے ہیں کیونکہ میرے پاس ابھی یہ چار پرندے ہیں میں نے چاروں کو دینی ہے آپ کے پاس ایک پرندہ ہے دو پرندے ہیں آپ اس مطابق اپنی خوراک تیار کر سکتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہی خوراک دینی ہے اچھا یہ ہم سوکے بھی دے سکتے تھے لیکن سوکے کیوں نہیں دیئے اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ اس لیے نہیں دیئے سوکے کہ سوکا جو ہوتا ہے یہ تھوڑا سا کڑک ہوتا ہے تو اس کے گلے کے اندر جا کے کہیں فس نہ جائے تو آپ چھوٹے چھوٹے پیس کر کے وہ بھی دے سکتے ہیں اور یہ پانی کے اندر بھگو کے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نرم ہو جائیں گے جب نرم ہو جائیں گے تو ہم ان کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں گے چھوٹے چھوٹے جب پیس ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کی کپیوں میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ تھی خوراک میرا بھائی دن کی یہ آپ لگاتار یہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ خوشک بھی ڈال سکتے ہیں لیکن جب آپ خوشک ڈالیں تو یہ دھیان رکھنا ہے آپ نے کہ یہ آپ کے بلکل چھوٹے چھوٹے بریگ بریگ دانہ آپ نے توڑ لینے ہے اگر بڑے پیس ہوں گے تو یہ پرندے کے گلے کے اندر جا کے پھس سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دن کے اندر آپ یہ خوراک بھی دے سکتے ہیں سوکی بھی دے سکتے ہیں پانی کے اندر بھگو کے بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد جناب میری آپ موم کی جو دال ہوتی ہے سبت چھلکے والی آپ وہ بھی دے سکتے ہیں پانی کے اندر رات کو بھگو کے رکھیں دن کو اس کو آپ پانی دو تین پانی سے دو لیں اس کا چھلکا اور اس کا کچھرا وغیرہ نکال لیں اور اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے دھوک کے اوپر خوشک ہونے کے لیے رکھیں جب اس کے اندر پانی کی نمی ختم ہو جائے تو آپ وہ دال جو ہے اپنے پرندوں کو ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ باجرہ بھی دے سکتے ہیں باجرہ آپ سوکا بھی دے سکتے ہیں کبھی دال کے ساتھ مکس کر کے پانی کے اندر بھگو کے رکھ دیں وہ دے سکتے ہیں اس کے بعد جو ثابت موٹ ہوتے ہیں وہ رات کو بھگو کے رکھیں وہ آپ دن کو ان کا پانی خوشک کر کے بریگ بریگ کر کے وہ کھلا سکتے ہیں اس کے بعد جو ثابت چنے ہوتے ہیں وہ آپ کھلا سکتے ہیں وہ رات کو بھگو کے رکھیں دن کے ٹیم اس کو آپ پانی سے نکالیں اس کا اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے سپید وہ نکال لیں نکالنے کے بعد اس کو آپ رگڑائی کر لیں بریگ ہو جائے گا وہ آپ ان کی کوپیوں میں ڈال سکتے ہیں اس طرح ڈیفرنٹ آپ خوراکے دیتے رہیں گے کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے نئے عزرات پریشان ہو جاتے ہیں کہ سردی کے اندر کون کون سی خوراک دینی چاہیے گرمی کے اندر کون کون سی خوراک دینی چاہیے یہ ساری چیزیں میرے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ میں اکثر ویڈیو بناتا ہوں پرانے عزرات ہوتے ہیں انہوں نے ہر طرح کے پاپڑ بیل کے چھوڑے ہوتے ہیں وہ ہر سرنگ کے رستے سے وہ نکل کے گزرے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی ٹائم کے اندر کون سی خوراک دینی چاہیے کس طرح سے کرنا چاہیے ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے لیکن نئے عزرات جو ہوتے ہیں جن کو نیا نیا یہ شوق لگتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ شوق کے اندر ان بیچاروں کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا ان کو سمجھ نہیں ہوتی لیکن وہ کیا کرتے ہیں کافی ساری ایسی گلتیاں کر جاتے ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ میں ویڈیو اس لیے بناتا ہوں کہ نئے عزرات نئے شکاری جو ہیں ان سے کوئی گلتی نہ ہو کیونکہ یہ پرندے کو یہ سستے نہیں ہوتے یہ جو سندھی نسل کے ہوتے ہیں بہت مہنگے ہوتے ہیں اور جو دیسی ہوتے ہیں وہ تو دو دو تین تین نظار کا بھی مل جاتا ہے لیکن جو سندھی ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے مہنگی ہوتے ہیں تو آپ اپنا پرندہ خراب جو اتنے پیسے لگا کہ آپ پرندہ خراب کر لیتے ہیں اس چیز کا افسوس ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے یہ بھی جاندار چیز ہے لیکن کسی جان کے اوپر ظلم نہ ہو کسی جان کے اوپر کوئی نقصان نہ ہو تو اس لیے ہم گائیڈ کرتے ہیں تو آپ میرا بھائی جان ویڈیو کو توجہ سے دیکھا کریں ویڈیو کو سکپ نہیں کیا کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں جو چیز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ آپ سمجھ جایا کریں ابھی یہ جو خوراکتی ہے میں نے نکال لی ہوئی ہے پانی سے ان کے چھوٹے چھوٹے جو بادام تھے ثابت ان کا اوپر والا چھلکہ اتارا ہے اتار کے اس کو ناکون سے چھوٹا چھوٹا کر رہا ہوں بریگ کر رہا ہوں تاکہ ان کی کپیوں کے اندر ڈالوں یہ سکون سے کھائیں ان کے گلے کے اندر جا کے کوئی بڑا پیس اٹکے نہیں ٹھیک ہے یہ کاجو کے پیس جو بڑے تھے ان کو چھوٹا کر رہا ہوں بادام کے جو پیس تھے ان کو چھوٹا کر رہا ہوں جو مغز ہوتا ہے یہ تو بلکل چھوٹے چھوٹے پیس ہوتے ہیں ان کو چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جو کاجو پیس تھا بادام کھروٹ یہ چیزیں جو ہیں ان کو آپ نے چھوٹا چھوٹا کرنا ہوتا ہے اور جو چنے ہوتے ہیں ان کو آپ نے چھوٹا چھوٹا کرنا ہوتا ہے تو یہ بلکل چھوٹے چھوٹے کر کے میں آپ کو پھر دوبارہ دکھاؤں گا اپنی اتیلی کے اوپر رکھ کے آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے یہ میں نے خوراک تیار کی ہے آپ بھی سیم اسی طرح سے دیکھ کے اپنی خوراک تیار کریں اپنے پریندوں کو کھلائیں اور آج کل میں اپنی جو ویڈیو ہے وہ اپنے گھر پہ اسی لیے بنا رہا ہوں کہ باہر جو ہے نا ایک تو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کو پتا ہے چھوٹے بھائی کو دکان بنا کے دی ہے اس کے ساتھ بھی جانا ہوتا ہے اس کے بعد پلارٹ پہ کام سٹارڈ ہو چکا ہے یعنی کہ ادھر جو ہم نے پلارٹ لیا تھا ادھر بھی کام سٹارڈ ہو چکا ہے تو یہ مسئلہ تھا اس لیے میں جو ہے نا باہر نہیں نکلتا اور دوسری بات یہ کہ موسم تھنڈے ہو گئے ہیں تو پرندوں کو باہر لے کے جاؤں گا جو ایک آدھر بول رہا ہے وہ بھی بند ہو جائے گا اور پرندوں کو جو ہے نا یہ سردی کے اتنے چتو ہوتے ہیں کیونکہ یہ پرندہ جو کالا تیتر ہوتا ہے نا یہ گرمی کا باچ ہے اور سردی کا چتو ہے سردی اس کو تھوڑی سی بھی لگ گئی نزلہ ہو جائے گا نزلے سے زکام اس کا یعنی بکار یہ چیزیں پھر کنٹرول جلدی نہیں ہوتی جو پرانا بندہ ہوتا ہے وہ تو کنٹرول کر لیتا ہے لیکن نئے بندے سے یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی تو اس کا نتیجہ انڈ میں کیا ہوتا ہے کہ یا تو پرندہ مار جائے گا یا پرندے کو خراب کر لیں گے یہ ایک دو چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس لیے جو ہے نا سردی کے اندر پرندے کو باہر نہیں لے کے جانا چاہیے اگر لے کے جاؤ تو اس کے اوپر دو کپڑے ہونے چاہیے ایک جس کو پلہ بولتے ہیں وہ ایک جو بگ ہوتا ہے یہ یہ دو کپڑے ہوں آپ پرندے کو ٹورا ضرور دیں یہ نہیں کہ ٹورا نہیں دینا ہم نے سردی کے اندر سردی کے اندر ٹورا دینا ہے لیکن کپڑے کے اندر دینا ہے کپڑے سے باہر بغیر نہیں دینا گرمی کے اندر چل جاتا ہے کہ آپ بغیر کپڑے سے لے کے آپ جو ہے نا پرندے کو ٹورا شورا دے سکتے ہیں لیکن سردیک اندر ایسی گلتی آپ نے نہیں کرنی یہ ہماری خوراک ماشاءاللہ تیار ہو چکی ہے بس میں آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں کیونکہ یہ آپ کے فائدے کے لیے میں چیز بنا رہا ہوں دکھا رہا ہوں کیونکہ میں تو ویسے بھی مجھے تو ہر چیز کا پتہ ہے میں اپنے پرندوں کو دے سکتا ہوں لیکن یہ ویڈیو اس لیے بناتا ہوں کہ میرا بھائی جان نئے شکاری نئے عزرات جو ہیں ان کو میں گائیڈ کر سکوں تاکہ یار میں کسی کا بھلا کروں مجھے دعائیں لوگ دیں گے مجھے صرف آپ کی دعائوں کی ضرورت ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے میرا بھائی جان یہ صرف اس لیے بناتا ہوں کہ یار کوئی بندہ دیکھے گا اس کا بھلا ہوگا دل سے دعا تو دے گا نا سردی میں آپ ان کو لیٹ بھی دیا کریں کیونکہ لیٹ بھی دینا ضروری ہوتی ہے لیکن اس دن دیا کریں جی دن دوپ نکلی ہو ٹھیک ہے اس دن لیٹ بھی اپنے پرندوں کو ضرور دیا کریں گرمی کے اندر سیزن کے اندر آپ ڈیلی بیس پہ دینا چاہیں ڈیلی بیس پہ دیں اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے ایک دن چھوڑ کے دو دن چھوڑ کے ضرور دیں سردی کے اندر کم دیتے ہیں کیونکہ مٹی تھنڈی ہوتی ہے پرندے کو نزلہ زکام نہ ہو جائے تو گرمی کے اندر کیا ہوتا ہے مٹی گرم ہوتی ہے اور یہ پرندہ بھی گرمی گرمی جتنی مرضی ہوئی ہے برداشت کر لیتا ہے سردی برداشت نہیں کرتا تو آپ سردی کے اندر جو ہے نا ان کو لیٹ دیا کریں یہ نہیں کہ آپ بولیں کہ بھئی سردی ہے تو ہم لیٹ نہیں دیں لیٹ آپ کو دینی چاہیے لیکن آپ کو اس دن دینی چاہیے جی دن زیادہ دھوپ نکلی ہوئی ہو یہ ہمارا جی دانہ سارا تیار ہو گیا ہے ابھی ان کو ہم مکس کر لیتے ہیں مکس کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جناب ہمارا دانہ کچھ اس طرح کا تیار ہوا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح کا آپ نے تیار کر کے اپنے پرندوں کی کپی میں ڈال دیا کرنا ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوگے اگر سمجھ گئے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ